جی مفتی صاحب آئیے ذرا سب چلتے ہیں غار سور کی جانب یہ وہ جو راتیں ہیں وہ کتنی حسین راتیں ہیں اور اسی سے متصل جو ہے وہ حجرت کا واقعہ قرآن مجید میں وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ أُولَائِكَ هُمُ السِّدِّقُونَ یہ تمام آیات اللہ نے صدیق اکبر کے بارے میں نازل فرمائی قرآن مجید میں جو اللہ نے یہ فرمایا کہ وَصَيُ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى کہ جہنم سے اس ذات کو دور رکھا جائے گا جو امت میں سب سے بڑا متقی ہے فرمایا اَلَّذِي يُؤْتِ مَا لَهُ يَتَزَكَّ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُم مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اب جنید بھئی اگر اتقا کا لفظ یہاں دیکھیں اور آپ دوسری آیت پڑھیں اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اس آیت دو آیات کو ملا کر علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ حضور کی امت میں اگر سب سے زیادہ افضل ترین کوئی ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذاتِ اقدس ہے حضور کے بارے میں اب آپ دیکھئے کہ غارِ سور قرآن سے اس کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینہ کو نازل فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے ان کی مدد و نصرت فرمائی حجرت کا واقع ہے کہ ایسے دور میں ہو رہا ہے کہ عامل حضن ہو چکا ہے شب مراج کو حضور علیہ السلام تشریف لے جا چکے ہیں صدیق اکبر تذدیق فرما رہے ہیں اور جب صحابہ کو حجرتِ حبشہ کے بعد مدینہ کی طرف حجرت کا حکم ہو گیا تو جب صدیق اکبر نے بھی حجرت کا اذن طلب کیا تو حضور نے فرمایا کہ رک جائیں ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اس سے بہتر ساتھیت اتفادا ہے اللہ 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 صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے کوئی شب ایسی نہ گزری کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرت کے لئے تیار نہ رہے ہوں یعنی مسترب ہو چکے تھے مسترب ہو گئے تھے اور قربان جائیں کہ جب حجرت کی رات حضور علیہ السلام اپنے بستر مبارک پر حضرت علی المرتضی کو سلا کر نکلے ہیں سورہ یاسین کی آیات تلاوت کرتے ہوئے کہ دشمنان اسلام نابینا ہو کر رہ گئے تو صدیق اکبر کے دروازے پر جیسے ہی اپنے دست مبارک کو رکھا ہے تو صدیق اکبر نے دروازے کو کھول دی یعنی اتنے تیار بیٹھے ہوئے تھے وہ وہ آقا علیہ السلام کی انگلیاں مبارک صدیق اکبر کے دیر و دیوار پر نہیں صدیق اکبر کے قل پر رکھی جا رہی تھے آپ نے وضو کا پانی بھی گرم رکھا ہوا ہے سفر کے لئے سوانیاں تیار کر رکھی ہیں اور جب رات و رات گھر کا سارا مال اور ازباب سمیٹ کر حضور کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں تو جنید بھائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ نے حجرت کے اس واقعے کو قرآن میں رپورٹ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثانیس نئین حضور علیہ السلام اگر ایک ذات اقدس ہیں اور سب سے عظیم ذات اقدس ہیں تو دوسرے صدیق اقدس ہیں اور تیسرا اللہ ہے اور اس کے ساتھ قربان جائیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ثانیس نئین اذ ہما فی الغار اذ یقول لساہبی کل امت کا اجماع ہے کہ جیسے سبحان اللہ اثرہ بی عبدیہی میں اب سے کون مراد ہیں محمد رسول اللہ مراد ہیں نام نہیں ہیں تو اسی طرح کل امت کا اجماع ہے کہ یہاں صاحبیہی سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک حضرت زید کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے ان کا نام ہے اور دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سرزر آجائی آپ غار سور پہ آجائی غار سور سے ہی میں گزارش کر رہا ہوں وہ راتوں پہ آجائی اب دیکھئے کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو حضور کی معیت انہیں نصیب ہوئی ہے تین دن اور تین راتوں کی حضور کی معیت اللہ نے اس کو معیت الہی سے تبدیل فرما دی اور تین دن اور تین راتیں قربان جائیں کہ ایک سامپ ایک ازدہہ وہاں پر منتظر ہے کہ کب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر تشریف آوری ہوگی اور صدیق اکبر قربان جائیں جنید بھائی کہ جب غار سور پر حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں تو کھوجیوں نے جب آپ کے قدموں کو تلاش کیا ہے تو ایک مقام پر آ کر وہ پریشان ہو گئے کہ آخر دو قدموں سے دو لوگوں کے قدموں سے صرف ایک انسان کے وجود کے قدموں کے نشان کیوں چار قدموں سے دو کیسے ہو گئے دوسرا انسان کہا گیا تو ان کے وہم و خیال میں یہ بات نہ آسکی کہ صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کو اپنے مبارک کندے پر صفحات کر دیا یہ عشق و مستی کی بات ہے اب سرکار کے عشق کی بات ہو گئی ایک جملہ آپ ادا فرمائیں پھر آگے محمد صاحب کے بعد چلتے ہیں کہ مجھے میں انگوش بدندہ ہوں جب اس واقعے پر پڑھتا ہوں غار سور کو ایک عام آدمی چڑھے کتنا عرصہ لگتا ہے کتنا وقت لگتا ہے یعنی کم سے کم بھی آدھا گھنٹا تو کم سے کم بھی اگر آپ سٹیمنہ کے ساتھ جائیں گے تو لگے گا سٹیمنہ ہوس میں بھی یعنی پچاس عبا وردہ ففٹی عبا وگر آدمی ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کجا اس کے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار نبوت اور پچاس سال عمر تقریب پچاس سال عمر تقریبا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اپنے کندوں پر سوار کر کے لے جاتے ہیں اور میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہا عرض کروں کہ جب کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے حضور نے فرمایا ہے ابو بکر کیا کرتے ہو تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر دشمن کا تیر آئے تو آپ محفوظ رہے اور صدیق اکبر کا سینہ آگئے ہو اور ہمارے تاریخ مکہ کے جتنے علماء ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کوئی کسی غم میں مبتلا ہو حزن میں مبتلا ہو غار سور چلے جائے سورہ توبہ کی یہ چالیس میں آیت پڑے لا تہزن ان اللہ معانا اللہ تبارک و تعالی اس کے خوف و حزن کو دور فرما